اسلام علیکم فرینز آج کی ویڈیو میں تین ائر لائن جو نیجی ائر لائن پاکستان سے حج اپریشن میں حصہ لے رہی ہیں آٹھ ائر پورٹ ہیں آپ کو تمام تر معلومات بہت ایتھینٹک دینے لگا ہوں آپ یا آپ کے ریلیٹیو کے کافی زیادہ کام آنے والی ہے نمبر ایک یاد رکھیے گا حج اپریشن نو مائی سے پورے پاکستان کے اندر شروع ہونے لگا ہے اس کے بعد انتظامات مکمل ہے حتمی شکل دے دی گئی ہے حج فلائٹ اپریشن نو مائی سے نو جون تک جاری رہے گا اور پورے پاکستان کے آٹھ ائر پورٹ استعمال کیے جائیں گے ایک مہینے تک حج کا جو اپریشن ہے وہ جاری رہے گا نیکسٹ آپ کو انفرمیشن دیتا چلوں کہ یہ جو آٹھ ائر پورٹ ہیں اس میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملتان، کوئیٹا، سکھر، سیالکوٹ اور رحیم یار خان کے ائر پورٹ استعمال کیے جائیں گے آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور کے آجمین اسلام آباد ائر پورٹ سے جبکہ فیصل آباد کے آجمین حجاج کرام لاہور کا ائر پورٹ استعمال کرتے ہوئے حج کے لیے جائیں گے کراچی ائر پورٹ سے پہلی بار رو ٹو مکہ سروس شروع ہو رہی ہے رو ٹو مکہ کے تحت جانے والے آجمین حجاج کرام کی امیگریشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی کی جائے گی سعودی ربیہ میں ان کی امیگریشن نہیں ہوگی کافی آسانیاں پیدا ہوگی آجمین حج کی ویکسینیشن کا جو عمل ہے تیس اپریل سے شروع ہوگا اور یہ حجی گیمپوں میں ہی شروع کیا جائے گا سرکاری حج سکیم کے تحت انتر ہزار پانچ سو سکسٹی نائن تھاؤزن فائیو ہنڈر آزمین حج حجاز مقدس جائیں گے یہ تمام تر خبریں ذرائع مذہبی امور کی جانب سے لی گئی ہے اور بالکل اتھینٹک خبریں ہیں آپ ان کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں نماز قائم کریں روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرس درود پاک بھیجا کریں قرآن کی تلاوت کیا کریں علیر ساکی بیوٹیپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ معلومات پنجابی زبان میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا دوسرا چینل ویزا ورلڈ کو ابھی سے سبسکرائب کریں ایکسپلور کریں آپ کو تمام تر اتھینٹک معلومات وہاں سے بھی مل جائے گی انشاءاللہ اگلی وڈیو میں ملیں گے حافظ محمد ساکیب کو اجازت دے اپنا بہت سارا خیارت کیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ